ہائی فرنس این ویلکم چو خبر بولی ووڈ پرانے گانوں میں جو مٹھاس تھی ان کی لیرکس میں جو اپنا پن تھا وہ انہیں ایپک سونگز کی کیٹیگری میں ڈالتا ہے پھر چاہے پریمیکا سے محبت کا اظہار کرنا ہو یا دور بیٹھے کسی عاشق کی طرح اس کی تعریف کرنا یا پھر دل ٹوٹے عاشق کے غم کو ویقت کرنا ہو بولی ووڈ نے ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک گانے دیئے ہیں آج بات کریں گے گزرے زمانے کے ایسے ہی ایک مشہور گانے کی اس گانے کو لتا جی نے اپنی مدھر آواز سے سجایا ہے لتا جی بولی ووڈ انڈسٹری کی ایسی کلکار تھی جن کی آواز سیدھے روح میں اترتی ہے یوٹیوب پر اگر آپ اس گانے کو سرچ کریں گے تو آپ کو ایک ویڈیو دکھائی دے گا جس میں دلپ کمار اور ویجنٹی مالا نظر آئیں گے لیکن آپ کو بتا دے کہ یہ اوریجنل گانا نہیں ہے اور گانے کو لگا دیا ہے جی ہاں اس گانے میں جو سین دکھایا گیا ہے وہ مدھومتی کے گانے آجہرے پردیسی پر فٹ کر دیا ہے ذرا سر اس گانے کی سچویشن اس گانے سے اتنی میچ کر رہی ہے کہ جو گانا سپریم پھوچ کیا گیا ہے اس میں انتر کر پانا تھوڑا مشکل سا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اوریجنل گانے کا کیا ہوا آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ گانا جس فلم کا ہے وہ فلم کبھی ریلیز ہی نہیں ہوئی تھی چلیے اسے سرل شبدوں میں سمجھاتے ہیں یہ گانا فلم پریم پروت کا ہے جسے ڈریکٹ کیا تھا وید راہی نے اس فلم کے ہیرو رہے ستیش کول ہندی اور پنجابی فلموں کے مشہور ایکٹر ہیں جنہوں نے تین سو سے زیادہ فلموں میں کام کیا ہے لیکن یہ گانا صرف ریڈیو تک ہی رہ گیا اور کبھی سکرین پر نہیں آیا دراصل اس فلم کے پرنس ٹاک روم میں جل گئے تھے اس سمجھ فلموں کی بیک اپ کوپی نہیں ہوا کرتی تھی جس کی وجہ سے یہ فلم کبھی ریلیز ہی نہیں ہوئی لیکن آل انڈیا ریڈیو کے پاس گانے کی ریل تھی جس کی وجہ سے یہ قیمتی سنگیت بچا رہ گیا ویسے تو اس فلم میں کئی گانے تھے لیکن اس کا گانا یہ دل اور ان کی نگاہوں کے سائے کافی زیادہ پاپلر ہوا کہانے کو بینکا گیت میں شیر ستھان ملا تھا اس فلم میں ستیش کول رہنا سلطان ہیما مالنی نانا پالسکر اور آگا نظر آئے تھے ستیش کول کو پنجابی سنما کا امیتہ بچن مانا جاتا تھا فلم میں سنگیت یا تھا جیہ دیف نے اور گیت لکھے تھے جاوید اکتر کے پتا جان نصار اختر اور پادمہ سرج دیف نے اس فلم کا گانا رات پیا کے سنگ کو مینو پرشوتم نے گایا تھا باقی تین انیہ گانے میرا چھوٹا سا گھر بار یہ دل اور ان کی نگاہوں کے سائے اور یہ نیر کہاں سے برسے ہیں کو لطا منگیش کر نے اپنے سرو سے سجایا تھا پریم پروت ایک بول سبجیکٹ پر بنی فلم تھی جس میں ایک نوجوان لڑکی کی وفاداری ایک بوڑے سوہار اور ایک نوجوان فورسٹ آفیسر میں بٹی ہوئی تھی ذرا سر محلہ کو اس فورسٹ آفیسر سے پیار ہو جاتا ہے لیکن بوڑے چودری کی پتنی ہونے کے ناتے وہ دوسرے پرش کے پرتی اپنے پریم کو ظاہر نہیں کر پاتی ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے گا فور مور اپ ڈیٹس پلیز تو شیئر لائک اور سسکرائب خبر والی وڈ تینک یو